کوشش سے پھیل ہو گئی ہے کوئی کوشش کام نہیں آ رہی ہے بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا وزیر کیا کیا جائے ہمارا چہاز دلدل مفت چکا ہے کیسے نکالا جائے ہم کیا کریں تو وزیر نے ایک بار کہی تھی بادشاہ ہمارے قائد خانے میں جو لوگ ہیں ہم اس سے کہیں کہ ہمارے چہاز کو نکال لو ہم تم کو آزاد کر دیں گے بادشاہ نے کہا ہمارے چہاز دلدل میں فت چکا ہے تم ہمارے چہاز کو دلدل سے نکال پر باہر کڑا کر دو ہم تم کو آزاد کر دیں گے سارے قائدی دلدل میں اترتے ہیں پوری طاقت لگا دی سارا سور لگا لیا لیکن سارے قائدیوں نے مل کر چہاز کو تس سے مس نہیں کیا پھر وہ قائد خانے میں دوبارہ آتے ہیں پھر بادشاہ نے وصیب کو گلایا ارے وصیبوں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قائدی ہمارے چہاز کو دلدل سے نکال کر بہار کھڑا کر دیں گے ایسے تو جہاز دلہ تک نہیں تو بادشاہ کی وصیب نے ایک بات کری تھی اے بادشاہ میں نے سارے قائدیوں کے بارے میں نہیں کہا تھا میں نے دوبار قائدیوں کے بارے میں کہا ہے جن کا چہرہ بتا رہا ہے وہ مسلمان ہے جن کا کردار بتا رہا ہے وہ مدینے والے کے غلام ہے جن کی پیشانی بتا رہی ہے وہ مسلمان ہے میں نے دون چند قائدیوں کے بارے میں کہا تھا وہ بادشاہ نے کہا وصیب کیسی پاہ جیسی باتیں کرتا ہے سارے قائدیوں نے سوئے لگا لیا سارے قائدیوں نے طاقت کو آزما دیا کوئی چہاز کو ہلا کا سکا اور وہ کہتا ہے کہ یہ چند مسلمان چہاز وہ دلدل سے نکال کر بہار کھڑا کر دیں گے وصیب بولا بادشاہ مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں باقی یار کی مرضی بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک مسلمانوں کو بلایا جائے ہم مسلمان آئے ہیں نبی کے غلام آئے ہیں مدینے والے آقا کے چہنے والے آئے ہیں چہرہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ہیں جب ہی بتا رہی ہے کہ مسلمان ہیں گردار بتا رہا ہے کہ مسلمان ہیں اخلاق بتا رہا ہے کہ مسلمان ہیں بادشاہ بولا یہ مسلمانوں ہمارا چہاز دلدل میں فت چکا ہے ہم تم کو آزار کر دیں گے اگر تم نے ہمارے چہاز کو نکال کر بہار کھڑا کر دیا تو پہلے کی مسلمان لالچی نہیں ہوتے تھے آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کہیں پر افتار کا ایلاد ہو جائے کہ فلا صاحب کے یہاں روزے افتار کا پروگرام ہے تو پانچ روزے دار جائیں گے اور پچاس بھی روزے دار پہنچ جائیں گے کوپی لالا کر بسو کر کر اور اتنی دیر میں کھائیں گے کہ پتا چلے کہ جماعت بھی نکل جائے لیکن روزے دار جو ہوگا وہ کھانے کی پکھر نہیں کرتا ہے پہلے نماز کی پکھر کرتا ہے لیکن کہیں روزے دار تو کیا ہے وہ کہہ رہا کہ بریانی ابھی مل گئی فرم ملے یا نہ ملے لیکن میرے بھائیو آمیں دنیا کا کھانا نہیں چاہیے ارے میرے بھائیو روزے دار بن کر رہو گے تو تم دنیا کی نعمتیں تو کھاؤ گے کھاؤ گے لیکن اللہ دبا رکھو تعالیٰ کی رسا کے لیے روزے رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمتیں کھلائے گا جنت کا فرمائے گا مسلمانوں نے کہا بادشاہ تو ہمیں آزاد کر یا نہ کر لیکن ہمیں ایک نی محلہ دے دے کہ ہم جو نعرہ لگانا چاہیں وہ لگا سکھے ہیں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جو نعرہ لگانا چاہو لگا لو بس ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارا جہال دلدل سے بہا نکال دو ہم مسلمان چلے ہیں پہلے مسلم کیا ہے نیا نباس کی بے تن کیا ہے خوشو بنا کر دو رکھت نمار نفل نہ دیا ہے دعا ہی ہے اور پھر مدینہ شریف کی روح کر کر مدینہ شریف کی طرف روح کر کر آقا کی بارکہ میں درود و سلام کی دانیاں نچھا کر دی ہیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا رسول اللہ آپ تک تو اپنے اور پر آئے سب دے آقا لاج رکھ لیجئے یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے اللہ حفظ پر مسلمان چلے ہیں لبوں پر درود کے درانے سجاتے ہوئے مسلمان چلے ہیں دلدر میں اترتے ہیں اپنا اپنا کانا جہاز سے لگایا اور دلدرے مصطفیٰ سے لگایا کانا جہاز سے لگا کر دلدرے مصطفیٰ سے لگا کر جیسے ہی نعرے رسالت بلند کیا ہے ایک ہی نعرے میں مسلمانوں نے جہاز کو دلدر سے رکال کر باہار کھڑا کر دیا ہے نعرے تقبیر اللہ حفظ نعرے تقبیر اللہ حفظ نعرے رسالت یا رسول اللہ جہاز کو دلدر سے نکال کر باہار کھڑا کر دیا سب دیکھ رہے ہیں سب نے زور لگایا لیکن کوئی جہاز کو ہلا نہ سکا لیکن یہ مدینے والے آقا کے غلام ہے یہ مدینے والے آقا کا نعرہ بلند کیا ہے ایک ہی نعرے میں جہاز کو دلدر سے نکال کر باہار کھڑا کر دیا تو پادشاہ کہنے لگا اے مسلمانوں تم نے ہمارے جہاز کو ہی دلدر سے نہیں نکالا بلکہ ہمیں بھی دلدر سے نکال دیا ارے جس کے نام کی برکت کا علم یہ ہے تو اس نبی کی ساتھ کا علم کیا ہوگا تیر مت کرو ہمیں بھی اس نبی کا کلمہ پڑا کر مسلمان بنا لو سب نے بنا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میرے بھائیوی یہ تھے مسلمان لیکن آج کل کے مسلمان کیسے ہیں آج کل کے مسلمان میں آپ کو بتاؤں بزرگوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں طریقہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں میں آپ کو احسنی طرح رکھے وارث پاک رحمت اللہ 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 کی بارکہ میں لے کر شخص مرید ہونے کے لیے آیا آج کل تو معاملہ مریدوں کا اڑتا ہوتا چالا جا رہا ہے ایک سے پھلا جانا مرید ہوا ایک مہینے فاتھ دوسری جگہ مرید ہو جاتا ہے پھر دوسری جگہ مرید ہو جاتا ہے یہاں تک لوگوں نے مرید کو یہ سمجھ دیا کہ زائقہ پر زائقہ لیا اور چھوڑ دیا میرے بھانی یہ کیا بنا رکھا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھول مارس پاک رحمت اللہ کی بارگاہ میں جب ایک شخص مرید ہونے کے دی آیا تو وہ شراب پیتا تھا اور مارس پاک کی بارگا میں آکر کہنے لگا سرکار مرید ہونا ہے تو میرے مارس پاک شراب نہیں چھوڑ ہوں کیا بولا شراب نہیں چھوڑ ہوں تو تم مرید ہو جاتا ہو تو میرے حضور وعالس نے پاک میں فرما کہ ٹھیک ہے میری بھی ایک شرط ہے بولا کیا کہ تو شراب پیئے لیکن میرے سامنے نہیں پیئے سبحان اللہ اللہ کیا ہم میرے سامنے نہیں پیئے بولا یہ شرط منصور شراب پھوڑوں نہیں اور آپ کے سامنے کیوں بھائے سبحان اللہ بھائے تو مرید کر لو حضور وعالی صحیح نے پی چادت اڑھا کر اسے اپنا مرید بنا جی سبحان اللہ مرید ہو گیا اور مرید ہونے کے بعد میں ایک دن جنگل میں گیا گوتل لے کبیہ چاہی تھی کافی دن سو سے میں پی نہیں بولا یہاں دھوڑی آ جائے جنگل میں نکل کر آیا میں یہاں دھوڑی آ جائے گی گوتل کھولی جیسے ہی گلاس میں شراب کو پڑھ تھا اور قریب تھا کہ وہ موہ سے لگائے موہ سے لگانے سے پہلے چاروں طرف دے گیا دائیں آیا آگر پیچھے کہ ہاں کوئی نہیں اپنا کام پہتیس ہو جائے جیسے ہی اس نے شراب کو موسی لگ لگ